جوڑا ہے یہ چیک کریں اب یہاں نظر نہیں آئے گا کیونکہ روشنی پاڑی ہے زوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی کرناک جانور ہے یہ شکل بھی کرناک ہے یہ دیکھیں سکون کے ساتھ ہو رہے ہیں کوئی فکر فکر نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام بہن بھائیوں سب کا کیا لے اللہ کریم شکر کے ساتھ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے آپ کے سامنے حاضر ہے آپ کا بھائی ریحان خوشہ بھی آج انشاءاللہ آپ کو ہم ویڈیو میں دکھانے لگے ہیں لاہور کا جڑیا گھا ابھی تھوڑی دیر تک سکلتے ہیں گرمی بان رہی ہے سب بہن بھائی پہلے اپنا اپنا حال بتائیں سب بہن بھائیوں کا کیا حال ہے فیتے تو بیتے کیسی ہیں تو بائیک جو ہے وہ میں نے ادھر ہی کھڑا کر دیا آفیس میں آیا ہوں تو ادھر میں نے کھڑا کر دیا تو میں جانے لگا ہوں ابھی چڑیا گھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ رفت سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ چڑیا گھر کہاں آتا ہے آپ نے ویڈیو کے ساتھ پہتے ہیں تو پیارے بھائیوں ہم چڑیا گھر کی طرف نکل پڑے ہیں تو بہت سے پیارے بھائی مجھ سے پوچھتے دے کہ ریحان بھائی آپ بلوگ نہیں بنا رہے ہوگی تو ایک تو ٹیم نہیں ملتا اوپر سے آپ کو پتہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے آج کا اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں تھا بنا رہا ابھی بھی میں دیکھے نکل ہوں تقریباً دو تین منٹ مجھے نہیں ہوئے پسینا آنا شروع ہو گیا تو چڑیا گھر کا بھی رافت ہے دقریباً دو منٹ لگ جائیں گے پیدل مجھے آپ نے ویڈیو کے فادسات رہنا ہے انشاءاللہ آج آپ کو لاہور کا چڑیا گھر پورا ویوٹ کروائیں گے اگر ایک ویڈیو میں نہ آیا تو پھر انشاءاللہ دوسرا پارٹ بھی لاب بھی آیا گیا تو راستے میں دیکھیں یہ گرمیوں کا توفہ لگا ہوا ہے ایک دو ٹھیک ہے ایفیڈ بیفارہ یہ باغی جناح کا اریہ ہے سامنے چلے جاؤ تو گنگرہ ہم آجاتا ہے وہ سامنے چلے جاؤ تو چڑیا گھر آجاتا ہے تو بالکل وہ سامنے گنگرہ ہم آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے چڑیا گھر کی لوکیشن اور ادھر یہ دیکھیں یہ باغی جناح ہے یہ باغی جناح کا مین گیٹ ہے ادھر پہ لوگ داخل ہوتے ہیں تو میں نے جانا ہے چڑیا گھر میں سیدھا آگے جاؤں گا ابھی چڑیا گھر کے پاس پہنچے ہیں یہ دوار چڑیا گھر کی ہے تو دیکھتے ہیں آج رشت کتنا ہے گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے چڑیا گھر میں بہت کام ہے تو ہم نے ٹکٹ دے لیا وہاں سے ٹکٹ دیا ہے ادھر آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ سامنے لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو لاہور تو ادھر سے چڑیا گھر شروع ہو جاتا ہے یہ جو گیٹ ہے یہ باغ جناح کی دوسری طرف آتا ہے مطلب باغ مین پہ ہے مار روڈ پہ بھی یہ گیٹ ہے اور دوسرا گیٹ جو ہے وہ اس سیڈ پہ آتا ہے تو اندر داخل ہوئے ہیں اس کو دیکھنے کو کیا ملتا ہے فام کا گھر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ادھر کا جو ہے یہ والا جی فام گھر ہے وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں اب دیکھا بھی ہوا ہے فام گھر کا ٹکٹ کتنا ہے یہ دیکھیں فام گھر کا ٹکٹ پچاس روپے اس کا ہے الیدہ ٹکٹ ہم ادھر نہیں جائیں گے اگر واپسی پہ ٹیم لگا تو پھر انشاءاللہ ادھر جائیں گے ورنہ ہم آکے جاتے ہیں سیدھا وہ سامنے شیر کا گھار آجاتا ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں گرمی میں شیر کیا کر رہے ہیں بیر نکلے ہوئے ہیں کہ نہیں نکلے ہوئے وہ ایک شیر تو وہ سامنے بیٹھا ہوئے ہیں تو گرمی ہے گرمی کی وجہ سے دیکھیں شیر بھی پانی میں انجوائے کر رہے ہیں بیٹھ کے وہ سامنے بیٹھا ہے یہ چیک کریں تو گرمی میں یہ جی انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت محولہ ادھر کا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے شیر بیٹھا ہوئے ہیں تو اس طرح آگے ہی طرف نکلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے ہمیں دیکھنے کو کیا ملتا ہے اور شیر ملتے ہیں آپ نے ویڈیو کے فاتھ رہنا ہے یہ دیکھیں انہوں نے ایک پتھر کا شیر بنائے ہو گیا تو ابھی اس طرف جائیں گے تو دیکھیں گے پھر تو یہ دیکھنے کے لیے ایک اور شیر ہے کیا آگا تھا ماشاءاللہ اندر تو کافی راش لگا ہوگا ایک شیر یہ آ رہا ہے سامنے شیر کے اوپر ماشاءاللہ گرمیوں میں کولر وغیرہ لگے ہوگئے ہیں اندر وہ برف کا بلاک پڑا ہوگا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا شیر گھوم رہا ہے یہ چیک کریں یہ کولر لگا ہوگا ہے تو ہمیں تو ادھر گرمی بہت زیادہ لگی ہے گرمی ہے ہی بہت آج وہ جا رہا ہے ادھر آگیا یہ سامنے آگیا یہ کونسا ہے یہ منگل ٹیگر ہے دیکھیں یہ آگیا یہ دیکھیں 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 ابھی چلتے ہیں ادھر کیا چیز آتی ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے جو جو اتیاد کرنی ہوتی ہے آپ نے چھلیا گھر میں وہ لکھا ہوا ہے اب یہ دیکھتے ہیں ادھر دیکھنے کو ہمیں کیا ملتا ہے تو ادھر بھی جی یہ بھی شیر ہیں یہ ادھر فارش شیر ہی شیر ہیں لیکن ابھی کوئی شیر باہر نہیں آیا ہوا یہ بھی ابھی خالی ہے اندر ہے وہ ایک باہر آیا ہوا ہے بلکہ جوڑا آیا ہوا ہے یہ ابھی ایک جوڑا باہر نکلا ہوا تھا ادھر دیکھتے ہیں ادھر ادھر ببر شیر گھوم رہا ہے وہ چیک کریں اب یہ ادھر نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ روشنی پاڑی ہے گھوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی ادھر ببر شیر گھوم رہا ہے چیک کریں ایک جوڑا ادھر باہر نکلا ہوا تھا ایک ہی ادھر نکلا ہوا ہے وہ شیر بول رہا ہے تو اسی طرف آگے چلتے جائیں گے ایک یہ شیر بیٹھا ہوا ہے سامنے گار گئے بیٹھے بیٹھے شیر کی آپ کو آواز سناتے ہیں ٹھیک ہے میں بی طرف آیا ہوں ابھی بیٹھے 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 دیکھ یہ ادھر گھوم رہا ہے یہ سامنے تو گرمی کی وجہ فینا جنوار بیچارے بھی ہیں وہ ریلیکسنگ آ رہے ہیں یہ ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے اب ادھر یہ شیر کے بینے رہے تھے تقریباً چار سے پانچ بینے رہے تھے یہ تو ہم نے دیکھ لی ہے تو اب بھی ہم جانے لگے ہیں نیچے ادھر اوپر کوئی کچھ نہیں ہوگا لیکن ابھی جاتے ہیں ادھر نیچے یہ شیروں کے گھار ہیں یہ ادھر بیر بھی آتے ہیں لیکن ابھی ہم جائیں گے اس طرف اس طرف جائیں گے اس طرف دیکھنے کو کیا ملتا ہے ہمیں تو یہ جی لومڑی ہے یہ سامنے یہ دیکھیں یہ گھومڑی ہے تو یہ شیر جی گھوم رہا ہے آوازیں لگا رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے گھوم رہا ہے ایک شیر ادھر بھول رہا ہے ایک ادھر بھول رہا ہے کیونکہ فریش ہیں ابھی یہ بلکل فریش ہیں تو وہ سامنے شیر گھوم رہا ہے یہ چاہتے ہیں مستیاں کھا رہا ہے صبح صبح کا ٹیم ہے تو دیکھیں یہ ریلیکس ہے ابھی بلکل یہ چاہتے ہیں زبردست یچیک یچیک طرف آیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک بلیک ریچ ہے یہ گھوم رہا ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ بھی گرمی جو ہے گرمی میں ریلیکس ہوگا ہے ابھی نہ ہایا ہے پانی میں میرے خیال میں تو وہ سامنے جا رہا ہے یہ دیکھیں بہر بہن بھائیو گرمی نے کیا ہے برا حال ٹھیک ہے پسینے آپ چک کریں اپنے بھائی ریحان خوشابی کے تو شیر تو ہم نے دیکھ دیئے تو اس طرف آیا ہے ابھی یہ والے جو ہیں یہ ہرنیوں کے گھار ہیں ہرنیاں جو ہیں لیٹی ہوئی ہیں ابھی ریلیکس کر رہی ہیں ٹھیک ہے سکون کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ان کو سانگ نہیں کرتے ہیں تو یہ فارہ پینجرے جو ہیں یہ ہرنیوں کے ہیں ابھی ادھر سے کوئی بھی نہیں نکلا ہوا وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہرنیوں نے ایک اندر ہی چھپ کے بیٹھ ہوئی ہے گرمی کی وجہ سے میرے خال میں بارہ فنگر اس کو بلاتے ہیں اگر یہ براتا ہے گرمیاں جو ہیں جی یہ انجوائے کار رہے ہیں یہ دیکھیں بھرف کا بلوک پڑا ہوا ہے اور بارہ فنگر جو ہے سکون کے ساتھ بیٹھ ہوئی ہے اس کے سینگ گنتے ہیں تین اور تین چھے لیکن یار اس کے تو تین اور تین چھے اور تین یہ تو نو ہے یہ بارہ سنگ گئی سنگ اس کے نو ہیں چیک کریں یہ دیکھیں آپ ہی گن سکتے ہیں تو ایفیڑ پر دیکھیں بھیڑیا گھوم رہا ہے یہ دیکھیں یہ شہر کا بچہ یہ شہر کا بچہ وائٹ شہر کا بچہ بیٹھ ہوئی ہے ابھی تقریباً یہ ہوگا سال کا تو ہوگا یہ دیکھیں اور سکون کے ساتھ برف کی بلوک کے ساتھ بیٹھ ہوئی ہے آرام کے ساتھ ایفی پیارے بھین بھائیو چڑیا گھومنے کا مزا ہے سردیوں میں ٹھیک ہے گرمیوں میں جیس نے آنا ہے آپ یہ کلر دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ چڑیا گھومنے کا نا سلا میں رہا ہے ان کو تو باقی آپ لائک بھی نہیں کرتے ہو تو پھر بندے کو دوکھ ہوتا ہے تو ادھر آئے ہیں ہم ادھر جی یہ بیٹھے ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے کیمل یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست تو اسی طرف ہم آگے کی طرف چلیں گے آگے دیکھتے ہیں ہمیں دیکھنے کو کیا ملتا ہے تو یہ والی جگہ تو ہم نے ساری دیکھ لی ابھی اس طرف چلتے ہیں تو اس طرف دیکھتے ہیں ہمیں دیکھنے کو کیا ملتا ہے ہاتھی کا گھار بھی ہے لیکن ہاتھی ادھر نظر نہیں آتا ہے پتنی ہاتھی انہوں نے چھپایا کہ ادھر ہوئے لیکن دیکھتے ہیں شاید مل جائے ہیں بیانے پیارے بہن بھائیوں ہاتھی تو ادھر نہیں موجود ہے اگر آپ نے ہاتھی کے جھولے لینے ہے تو یہ سامنے جھولہ لگا ہوا ہے آپ ہاتھی کا جھولہ لے سکتے ہو تو دیکھ رہا ہے تو یہ والا پتھر کا ہاتھی ادھر کھڑا ہے چڑیا گھار میں اور ادھر کوئی ہاتھی نہیں ہے پہلے ایک ہاتھی تھا ادھر اس کا پتنی کیا نام تھا شاید آپ کو پتھو بڑا مشہور ہاتھی تھا چڑیا گھار کا وہ بچارہ مر گیا تھا تو ابھی گھوم رہے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے دیکھنے کو کیا ملتا ہے آپ نے ویڈیو کے ساتھ ساتھ رہنا ہے جانا نہیں کہیں بھی ابھی ابھی ہم ماشاءاللہ پہنچائے ہیں پی کھوک کے گھر کے پاس یہ دیکھیں یہ بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ یہ زمین نے انجوائی جا رہا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اسی طرف آگے کو نکلتے جائیں گے اور یہ ایک اور چھوٹی سی بات کہ چڑیا گھر میں میں آ رہا ہوں تقریباً یہ چوتھا چوتھا پانچوہ ویزٹ ہے میرا چڑیا گھر میں جو دریائی گھوڑا ہے نا میں نے وہ میں نے ادھر پانی میں ہی دیکھا ہے اس کو بیر میں نے نہیں دیکھا تو انشاءاللہ کبھی آئیں گے بیر ہوگا تو آپ کو ویڈیو جو یعنو اس کی بنا آ کے دیکھائیں گے تو چڑیا گھر میں آج بہت زیادہ گرمی ہے ادھر گرمی نہیں ہے پیسی موسم جو ہے بہت زیادہ گرمی کا بنا ہوئے ہیں تو جو چیز ادھر باہر کھڑی ہوئی ہے بہت بڑی ہے ٹھیک ہے آپ کو بیہ کیمرے سے دکھاتے ہیں یا فرانٹ سے دکھاتے ہیں ابھی نظر آئے گی آپ کو یہ چیک ہے ابھی اس کی ادھر سے جا کے ویڈیو بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز ہے یہ سامنے گھوم رہی ہے وہ بہت بڑا ہے یہ ہاتھی کی طرح بھارہ بنا ہو رہی ہے ہاتھی کی طرح ہی اس کے پیر ہیں لیکن یہ گھنڈا ہے اس طرف یہ ہرنیوں کے گھار ہیں یہ فارے ہرنیوں کے گھار آ جاتے ہیں ادھر کچھ بھی نہیں ہے دیوار آ گیا ہم جائیں گے اس طرف یہ ماشاءاللہ ہرنیاں کھڑی ہوئی ہیں ایک یہ گھوم رہی ہے یہ دیکھیں تو کچھ ادھر گھوم رہی ہیں یہ فارے ہرنیوں کے گھار ہیں ادھر تک یہ اور یہ تو اس طرف یہ کیمبل بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردہ ہرنیاں یہ سارے کیمبل کا گھار ہے یہ والا ہریہ اور وہ سامنے والا گھار ہے بارش میں ادھر یہ بیٹھ سکتے ہیں فردیوں میں مطلب اندر بیٹھ سکتے ہیں ادھر یہ شیر صاحب یہ لٹے ہوئے ہیں ابھی سکون کر رہے ہیں کولر لگا ہو گیا ہے ارام کے ساتھ دیکھیں سکون کے ساتھ سو رہے ہیں کوئی فکر فکر نہیں ہے ان کو کہ بندے ہم کو دیکھنے کے لئے آئے ہوں ہیں لیکن یہ سکون کے ساتھ اپنا ارام کر رہے ہیں تو ہم پھر گھومتے گھومتے ادھر آگئے ہیں تو ابھی اس طرف ہی چلتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ والا بلیک ریش کا پنجر ہے ادھر چھوٹا فریش گھوم رہا ہوتا ہے لیکن ابھی نہیں موجود ہے ادھر اندر ہوگا ریفٹ کار ہوگا کیونکہ صبح صبح کا ٹیم ہے سویا ہوگا ویفی بھی سنڈے کا دینا ہے تو سکون کے ساتھ ارام کار ہوگا تو یہ پتہ نہیں کس چیف کا پینجر ہے اس کی آنکھیں دیکھیں خطرناک جانور ہے یہ شکل بھی خطرناک جانور ہے یہ دیکھیں اُبھلی اَا بھین بھایوں یہ تھا لاہور چڑیا گھر کا پہلا پارٹ انشاءاللہ دوسرا پارٹ بھی جلدی آئے گا سب بہن بھایوں نے انتظار کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بہت بہت زیادہ افعاد دینا ہے اس گرمی میں دیکھیں ریحان بھائی آپ کے لئے ویڈیو بنانے آئے ہوئے ہیں تو دعاوں میں مجھے یاد رکھیں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ ملیں گے آپ کو چڑیا گھر کے دوسرے پارٹ میں تب کے لئے مجھے دو اجابت ادھر پہ شروع کریں گے اللہ نیک امان